اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو میں آج بنا رہی ہوں جھنگا کری گرین ہرے مسالے میں ہرے مسالے کا سالن کہتے ہیں جسے جھنگے کا ہرے مسالے کا سالن تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے کھوپڑا ایک بڑا ٹپڑے جو ہوتے نا وہ بڑا ٹپڑا ایک میں نے کھوپڑا گیلا کھوپڑا لے لیا ہے اس میں میں نے پاچھے لسن کی کلیاں دالی ہے سات سے آٹھ ہری مرچی دالی ہے آپ کو جیتنا تیز یا پھیکا چاہیے آپ اس حساب سے ہری مرچی لے لو مجھے تھوڑا تیز چاہیے تھا تو میں سات سے آٹھ لے لی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیرا ہاک تی سپون زیرا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوتمبیر میں نے ایک مٹی بھر کے کوتمبیر لے لی تھی جسے میں توڑ کے اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی میں پانی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اسے پیس لوں گی ابھی جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے اور لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا تو یہ دیکھو میں نے پیس لیا ہے مسالہ چلو ابھی ہم اسے بناتے ہیں میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں تیل ایڈ کروں گی تیل میں تھوڑا زیادہ رکھوں گی اوپر تری آتی ہے نا گریبی میں تو بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے اس میں دال دیا ہے کری پتہ کری لی اور اب اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے مسالہ پیسا تھا وہ اس میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی پولو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اپنے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی ہم اس میں تھوڑا سی حلدی ایڈ کریں گے اور اب ہم اسی دھاک کے رکھ دیں گے پکانے کے لئے تاکہ مسالہ پک جائے یہ دیکھئے میں نے دھاک کے رکھا تھا تو اس میں تھوڑا تھوڑا تیل آ گیا ہے تو ہمیں اسے اور پکانا ہے مسالہ ابھی پکانے ہیں دھنا نہیں ہے مطلب ابھی میں اسے اور تھوڑا سا پانے ڈال کے دھاک کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی دیکھے میں نے جار میں ہی پانی لے لیا تھا مسالے کے اب میں اس میں ایڈ کر کے تھوڑا ٹائم اور رکھوں گے پکنے کے لئے تاکہ میرا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے پلچا ہے اس کی سمیل کچھی جو ہے وہ پوری طرح چلی جائے ہرے مسالے کا جو بھی ہوتا ہے نا اسے تھوڑا زیادہ پکانا پڑتا ہے اب میں اسے پھر دھاک کے رکھ دوں گی پانس سے دس منٹ رکھوں گی میں دیکھیں کتنی اچھی سی تری آگئی ہے اوپر مطلب اب یہ میرا جو مسالہ ہے یہ اچھے سے بھون گیا ہے کچھا پن اس کا دور ہو گیا ہے میں اس میں ایڈ کروں گی پانی جتنا ہمیں گریوی تھیک یا پتلی رکھنی ہے اس حساب سے ہم پانی ایڈ کریں تو میں نے ایک گلاس بھر کے ایڈ کیا اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو آلو میں نے ایک میڈیم سائز کا لے لیا تھا جسے میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی جھنگا جھنگا ایڈ کر کے میں اسے ابھی تھوڑا ٹائم ہم پاس سے سات منٹ میں سے پکنے دوں گی تاکہ آلو اور جھنگا ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھئے میرا سالن ہو گیا ہے میری گری بھی ریڈی ہرے مسالی کی دیکھو کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں اور کتنا اچھا لگ رہا ہے جو تیل اوپر آیا ہے تو اس میں میرے آلو بھی ابھی گل گئے ہیں اور جھنگا بھی میرا گل گیا ہے مطلب دونوں بھی پک گئے ہیں اور سالن بھی بہت ہی اچھی طریقے سے پک گیا ہے یہ سالن نہ ہری مسالی کا بہت ٹیسٹی اور اچھا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور ہمیشہ انسان لال لال کھا کے نہ بور ہو جاتا ہے گریوی تو میں کبھی کبھی ہری گریوی ہے جھنگے بٹاڑی کی بنا لیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہے یہ دیکھئے میں نے سرور کر دیا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چلو ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی